اسلام علیکم and a very warm welcome آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور یقیناً آج کی صبح میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لئے خوشیاں لے کے آئے گی اور اس بات یقین مجھے اس لیپ کیا اپنے سے کئی لوگوں نے فیل کیا ہوگا اگر آپ اسٹرالوجی پر بلیف رکھتے ہیں کہ جی فل مون ہے فل مون کے اپنے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تین سیریز ہے جی سپر مونز دو ہزار اکیس کی جو کہ کل پہلا سپر مون ہوگا اور اگر آپ تہواروں کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے بڑا اہم یہ ٹائم پیرے چل رہا ہے سپرنگ ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ نوروز گزری ہے which is celebrated in a lot of countries اس کے علاوہ آج انشاءاللہ چودوی یعنی پندروی شب ہوگی شابان کی ان پاکستان وچپینز کے آج شب برات ہے اور اس کے حوالے سی بھی تیاریاں زور و شور پہ ہیں کل ہم نے دیکھا کہ ہندو برادری نے پاکستان میں رہنے والی ہندو برادری نے بھی ہولی کی سیلیبریشنز کی and of course we also have seen کہ پام سنڈے بھی کل منایا گیا which is the week یعنی اب یہ week is leading up to easter تو آپ تمامی لوگوں کے لئے دیکھیں تو بڑا اہم یہ وقت ہے اور دعاوں کی قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے یقیناً اپنی دعاوں میں کو یاد رکھیں بلکہ ملک اور قوم کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ بہت شدت اختیار کر رہی ہے اگر صرف پنجاب کی لہور کی بات کی جائے وہاں پہ پوزیٹیوٹی ریشو چودہ پرسینٹ پہ پہنچ گیا اور مجھے کل بڑی عجیب سی بات یہ لگی کہ تقریباً بارہ ہزار بچوں کو پایا گیا ہے کہ وہ کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہیں عموماً ہمارا خیال یہ تھا اور ابھی تک ہم یہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ بچے نزبطن کوویڈ نائنٹین سے انافیکٹڈ تھے اور یہی ایک بہت بڑی وجہ بن رہی تھے ایک بہت بڑی دلیل بن رہی تھی سکولز کو دوبارہ ری اوپن کرنے کی لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سے افیکٹ ہو رہے ہیں وینٹیلیٹرز اور بیڈز فوری طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فل ہو رہے ہیں یہاں تک کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ تمام نیچی تقریبات کو انہوں نے اس سے گریز کیا باتا لیکن سینٹ کے الیکشنز کے دوران کیونکہ وہ اس طرح کی دوری برکرا سماجی دوری نہیں کر سکے احتیاط نہیں کر سکے تو ہی آلسو گوڈ کووڈ لیکن کل ڈاکٹر فیصل ستان نے بھی اپ ڈیٹ کیا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب تیزی سہتیابی کی طرف بڑھیں اور مرحلہ بار وہ اپنی جو انتظامی اور دوسری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ہیل بھی ایبل تو ٹیک اٹھ اپ لیکن ایس ریلی امپورٹنڈ کہ آپ ایسو پیس کو فالو کریں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرحلہ بار مائکرو اور سمارٹ لوکڈاؤنز پنجاب کے مختلف شہروں میں لگائے گئے آج اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے لہور میں مکمل لوکڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑے اس کی وجہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نمبرز ہیں یقینا اور جو پوزیٹیوی ریشو اس وقت ہم اپنے پاس 14% آئے وہ ہے that is really harsh اچھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بڑا اہم ہے کہ ہم ایسو پیس کو اگر نہیں فالو کروا پاتے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو لہور میں اس بات کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو بغیر ماس کے پبلک پلیس میں آؤسائید دیکھا گیا تو اس کو چھے ماہ قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ الگ آئید ہوگا تو آئی ہوپ کہ better sense must prevail یعنی یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں اور اس سے سختی کا اندازہ ہوتا ہے انتظامی سختی کا اندازہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بزاتے خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اس وقت بھی میں دیکھ رہی ہوں اگر پاکستان میں خصوصا پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ یوکے سٹرین موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یوکے سے پاکستان پہنچے عموماً وہ پنجاب کے ہی شہروں میں مختلف شہروں میں انہوں نے لانڈ کیا اور کوئی احتیاط نہیں کی ان کا فلائٹ سے پہلے لیا جانے والا ٹیسٹ جس نے ان کو ایک طرح سے فاعل بتایا کہ جی وہ کووڈ نیگٹیو ہیں اس ہی کو ہم نے مان لیا انہوں نے یہاں آنے کے بعد کوئی قارنٹین نہیں کیا اور شاید ہمارا وہاں پہ ایک بہت بڑا لابس آف فیلئر رہا کہ ریاستی طور پہ ہم نے اس چیز کو باور نہیں کرایا بہت سارے ممالک میں اگر آپ ٹرابل کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو قارنٹین کرنا لازمی ہے اور اس چیز کو دیکھا بھی جاتا ہے لیکن انفورچنٹلی ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہو رہی وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کرونا کے حوالے سے کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں ان کی سٹیکمنٹ یہ جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے ہم بند نہیں کر سکتے اپنا ملک ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے بہت اتیاد کی جائے سب سے پہلے تو یہ ماسک پہنے جدھر جدھر بند جگہوں کے پر پبلک پلیسز ادھر ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ جس ریٹ پہ یہ جا رہی ہے یہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں جو ویکسین ہے کرونا کی وہ دنیا میں اس کی شورٹیج ہو گئی ہے جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے ایس او پیز کو پر فالو کریں میں نے ایک سال پوری اتیاد کی اپنی سوشل ڈسٹنس بھی رکھی اور زیادہ طرف میں نے اپنے ماسک پہنا ہوا تھا تو میں بچا رہا جب سینٹ کا الیکشن آیا تو سینٹ کے الیکشن کے اندر میرے سے وہ اتیاد نہیں کی گئی جو مجھے کرنی چاہیے تھی اور مجھے بھی یہ بیماری ہو گئی یہ وائرس ہو گئی اچھے یہاں پہ کال اور فیل کا تضاد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کئی دفعہ دیکھیں ہم احتیاد کے لیے سب کہتے ہیں اور شاید ہم میں سے کہیں نہ کہیں سب ہی لوگ احتیاد کو تھوڑا سا بالا اتاق بھی رکھ دیتے ہیں میں اپنی بات کروں I went to the Pakistan Day Parade ہم نے throughout parade میں ماس پہنے رکھے لیکن پھر ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں آپ لوگوں سے مل جول رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو پہلی دفعہ مل رہے ہیں and they come to you and they come to you with the hope کہ آپ ان کے ساتھ ایک تصویر لیں اس وقت آپ ان کو لات سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کی اپنی احتیات کے لیے آپ بھی ماس پہنے اور مجھے بھی پہنے رہنے دیں but for them it's a very important occasion اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ کی جو تصویر ہو وہ یادگار رہے تو میں نے پرسنلی اس پرولم کو فیس کیا یہی چیز میں نے دیکھی online بچارے بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا لوگوں نے فردوس آشک ایوان صاحبہ کو because وہ announce as the information minister of Punjab وہ بار بار لوگوں کو SOPs کے لیے باور کرارہی تھی وہ بڑا اہم تھا کہ وہ ایک key important message لوگوں کو دے رہی ہوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ NCOC کی latest جو updates اور recipes انہوں نے کہیں ہیں کہ پانچ اپریل کے بعد تمام outdoor اور indoor تقریبات پہ بھی مکمل پابندی ہوگی پورے پاکستان میں اور صوبائی لیول پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس کا اطلاع کریں but she happened to go to a dinner وہ ایک شادی میں انہوں نے شرکت کی اور یقیناً دولہ دولن کے ساتھ ان کی تصویر وائرل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی یہ جو statements تھی کہ جی آپ پلیز احتیاط کیجئے ماس لگائیے ماس نہیں لگائیں گے تو کیا کچھ ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو it's a very interesting situation لیکن پنجاب میں خصوصاً اور پورے ملک میں بھی جس تیزی سے یہ تیسری لہر جھڑ پکر رہی ہے اب میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ محتاط کر لینا چاہیے and I will pay heed to that سیف اور سیف اس شو کے بعد ہم نے ماس کتارا ہوتا ہے but I wish I could show you my entire crew my entire studio is following all the SOPs اچھے جی اب آجاتے ہیں آج کی جو اہم رات اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب کی ہے یعنی پندروی شب ہوگی شبان و معظم کی جو کہ ایک طرح سے ایک مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ یہ انویٹیشن بھی ہوتا ہے یہ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ اب دو ہفتے دور ہیں ہم اس مہمان سے جس کا ہم دیارہ مہینے انتظار کرتے ہیں یعنی ربزان مبارک کا مہینہ جس میں ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے مازم میں بھی باقیت کیا جاتی ہے تو یعنی you are you know working towards that لیکن اس وقت دوبارہ سے اس خوف کا اس وبا کا پھیل جانا ایک دفعہ پھر ہمیں ہلپلس کر رہا ہے اور ایک طرح سے اللہ ہمیں آپ پھر ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ جو مادی چیزیں ہیں جو material چیزیں ہیں اس سے ذرا دور ہوں اور جو اصل حقیقت ہے زندگی کی اور اس کائنات کی اس کی طرف رجوع کریں تو آج کا دن بڑا اہم ہوتا ہے ایک دفعہ پھر میرے خیال میں تمام ہی جو شہر خاموشہ ہیں جتنے ہمارے قبرستان ہیں آج وہاں پہ لوگ بھی اپنے عزیزوں کی قبول کو وزٹ کریں گے ان کے لئے دعا مغفرت کریں گے اپنے لئے بھی اس تخبار پڑیں گے جاگنے کی رات ہے لیکن ایک دفعہ پھر لوگوں کو ہم request کرنا request کرنا چاہیں گے کہ please جو یہ کچھ ہم نے اس میں توہمات شامل کر لی ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پٹاخے جلانا اور اس کے علاوہ پلجڑیاں کرنا اور دیے جلانا ان سب چیزوں سے گریز کیجئے یہ مغفرت کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی رات ہے اور اسی کے حوالے سے مختلف تقاریب کا بھی نکات کیا گیا تقاریب میں بھی please اپنی ایس او پیس کو فالو کیجئے اور احتیاط کا دعوان ملکل بچ ہوڑی آئیے اسی حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ اور پھر پروگرام کو آئیے سود کیا جاتا ہے براعت کے معنی بری کرنا ہے شب براعت کو مسلمان رات پر گھروں اور مساجدوں میں نوافل ادا کرتے ہیں درود و سلام کی محفلے سچتی ہیں گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے سجدہ ریز ہو کر گناہ بخشتوانے کی سدائیں کنچتی ہیں لوگ اپنے پیاروں کی خبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اور فاتح خوانی کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے داروں کی طرف سے بھی سیکیورٹی کیس سخت انتظامات کیے جاتے ہیں جی جناب اہم رات ہے اور اسی کے حوالے سے جو تیاریاں کی گئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اثر کے وقت سے ہی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تمام ہی قبرستانوں میں تاکہ لوگ جو جوک کر جوک آئیں گے اپنے پیاروں کی قبور پر اس کے لیے انتظامات کیے جا سکیں اور میں اتصال سوچتی ہوں کہ اگر آپ پوری دنیا پر نظر دالیں جو سیولائزم مالک ہیں یا اگر ہم اپنے ہی اس خطے کی تاریخ پر نظر دالتے ہیں مہنجدروں کو دیکھئے مکلی کا قبرستان دیکھئے جتنے بھی مزارات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے ویل منٹینڈ یعنی آپ اگر قبرستان کی طرف بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک نظم و ضب نظر آتا تھا ایک دسپلن نظر آتا تھا اس وقت تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی قبرستان میں اگر وزر جب حضرات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ راستہ بھی نہیں ملتا ہے آپ کو اور ہر جگہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ without any rhythm and reason قبور بنائی گئی ہیں اور ان کی بے حرمتی کو نہ ہو اس چیز کو ملوز خاتے رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے تو آج تو خصوصی طور پر روشنیاں بھی ہوں گی اور راستہ بھی بنایا جائے گا صفائی سترائی بھی ہوگی لیکن یہ پورے سال منٹین کیا جانا بہت ضروری ہے کراچی جیسے شہر میں جس کی عبادی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم basic facilities نہ ہونے کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستانوں میں بھی جگہ کم پڑی اور نئے قبرستانوں کو کے لیے جگہ مختص بھی نہیں کی جاری اس طرح کی planning ہم نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بہرحال آج کی رات شابان المعظم کی نفس جو شب ہے شب براج جس کو کہتے ہیں اس میں کئی حوالے ایسے دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے آپ گناہ بکشوا سکتے ہیں اگر آپ اپنی خطاؤں پہ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے قرآن حکیم میں کئی آیات اس طرف نشاندہی کرتی ہیں جس کا مفہوم کچھ ایسا نکلتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے اپنے اردگرد لوگوں سے کمپیٹ کرنا ہی ہے ان سے کمپاریجن کرنا ہی ہے تو اس چیز میں کرو کہ کتنی زیادہ فگیونیس اللہ تعالیٰ کا کتنا استغفار اور کتنا رحم ہم طلب کر سکتے ہیں تو یہ بہت اہم رات ہے اس حوالے سے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back